نوشہ گھر میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی ماں بے روزگاری کے باعث ان دنوں اس سے یوں بھی بیزار تھی بات بات پر برس پڑتی نوشہ تمام دن غائب رہا لہٰذا وہ اور بھی جلی بھنی بیٹھی تھی جیسے ہی وہ سہن میں پہنچا ماں اسی وقت باورچی خانے سے نکل کر دالان میں آگئی الفاظ مانی نا گہاں اچانک غول گروہ پڑاؤ ٹھہرنے کی جگہ سرائے افق وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آسمان کا کنارہ چنچل بے چین شوخ بیزار ناراض جلی بھنی غصے میں بھری ہوئی نوشہ نے چاہا کے نظریں بچا کر کمرے میں گھس جائے مگر اس کی نظر پڑ گئی غزب ناگ ہو کر بولی حرام خور نکھٹو اب کیوں واپس آیا دن بھر جہاں آوارہ گردی کرتا رہا وہیں جا یہاں کس لیے آیا ہے نوشہ نے کوئی جواب نہ دیا ماں دیر تک کوسنے اور تانے دیتی رہی وہ چپ چاپ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد سلطانہ کھانا لے کر آئی گرم گرم کھانے کی خوشبور نتھنوں میں پہنچی تو وہ مریل کتے کی طرح سہمہ ہوا اس طرف بڑھا ماں نے اسے بے رخی سے جھڑک دیا خبردار جو کھانے پر ہاتھ لگایا میں اپنی ہڈیاں پیل پیل کے اس لیے محنت نہیں کرتی کہ تو مسٹنڈا حرام کی کھا کھا کے انڈ تا پھرے نوشہ کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے سلطانہ نے سفارش کی ماں نے اسے بھی ایسی سختی سے ڈانٹا کے سہم کر رہ گئی اسی وقت انو بھی آ گیا ماں نے اسے اپنے قریب بلا کر بٹھا لیا تینوں نوشہ کے سامنے کھانا کھاتے رہے کسی نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں وہ خاموش بیٹھا رک رک کر ان کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا اسے توقع تھی کہ ماں ضرور کھانے پر بلائے گی مگر جب سب کھانا کھا چکے اور سلطانہ برتن سمیٹ کر باورچی کھانے کی طرف چل دی تو وہ تل ملا کر رہ گیا اسے سخت بھوک لگ رہی تھی غصے اور دکھ سے اس کا دل بھر آیا وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا اور اندھیرے میں بیٹھا سسکیاں بھر کر آنسو بہاتا رہا ذرا دیر بعد وہ کمرے سے نکلا اور آنگن سے گزرتا ہوا باہر جانے والے دروازے کی جانب بڑھا ماں نے تیکھے لہجے میں ٹوکا پھر باہر چلا نوشہ نے جواب نہیں دیا ماں غضبناک ہو کر بولی ایک باپ کا جنا ہے تو اب واپس نہ آنا اس نے بھی پلٹ کر ماں کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا بھرائی ہوئی آواز میں کہا نہیں آؤں گا وہ تیزی سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا الفاظ مانی کوسنے دینا برا بھلا کہنا ہڈیاں پیلنا ہڈیاں گھولانا مراد بہت زیادہ محنت کرنا مسٹنڈا ہٹا کٹا موٹا تازہ آدمی اینڈ تے پھرنا اکڑ کر چلنا راجہ اپنی کھولی کے دروازے پر کبروں کی طرح جھکا ہوا بیٹھا تھا نوشہ کو دیکھتے ہی حیرت زدہ ہو کر بولا ابے بہت جلدی آ گیا نوشہ نے اس کی بات خاموشی سے سنی اور زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر چپ چاپ قریب جا کر بیٹھ گیا راجہ نے اس کے تم تماتے ہوئے چہرے کو تیکھی نظروں سے دیکھا فوراں بھانپ گیا کہ معاملہ کچھ گڑ بڑھ ہے ابے نوشہ کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا نوشہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا راجہ میں اگر تیرے ساتھ یہی رہوں تو مجھے رکھ لے گا کیوں راجہ اور حیرت زدہ ہو گیا میں گھر نہیں جاؤں گا آخر بات کیا ہوئی نوشہ نے آپ دیدہ ہو کر بتایا امہ نے مجھے گھر سے نکال دیا یہ کہتے کہتے وہ بے اختیار رو پڑا راجہ نے فوراں تسلی دی ابے تو تو رونے لگا گھبراتا کیوں ہے دونوں مزے سے یہاں رہیں گے نوشہ سسکیاں بھر کر شکوا کرنے لگا سب مجھے زلیل سمجھتے ہیں ہر ایک برا کہتا ہے میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ابے میں تو موجود ہوں تو کسی کی پرواہ نہ کر راجہ نے اس کی دل جوئی کی یہ ماں ہیں سب سالیاں سب ایک نمبر حرام کی جنہ ہوتی ہیں اب میری ہی ماں کو دیکھ سنا ہے بہت تھاڑ سے رہتی ہے اور میں یہاں بھیک مانگتا پھرتا ہوں یہ کہتے کہتے دکھ کا گہرا سایا اس کے چہرے پر پھیل گیا نوشہ کو اس کی بات پر سخت تاجب ہوا وہ انک کی طرح آنکھیں پھاڑ کر بولا ابے تیری ماں بھی ہے الفاظ مانی بھانپنا سورت سے اندازہ لگا لینا آپ دیدہ رونے پر آمادہ دل جوئی کی تسلی دی تھاٹ ایش آرام شان و شوکت ونک احمد ابے تیری ماں بھی ہے راجہ ترش روئی سے بولا کیوں نہیں ہے اور باپ نوشہ نے دریافت کیا راجہ نے تھنڈی سانس بھر کر نوشہ کو دیکھا دکھ بھرے لہجے میں گویا ہوا یار وہ تو فسادات میں مارے گئے دو بڑے بھائی تھے وہ بھی قتل کر دئیے گئے ہم دونوں کو تو دلی سے وہ سالہ بشیرہ لائے تھا ایک نمبر حرامی تھا مجھے بہت مارا کرتا تھا ایک روز میں نے جل کر گالی دے دی سالہ میرے سینے پر چڑھ بیٹھا جلتی سگریٹ سے میرا موں چیر کر زبان جلا ڈالی یہ دیکھ اس نے موں کھول کر زبان نکالی جس کے ایک گوشے پر بھورا سا دھبا تھا نوشہ نے غور سے اس کی جلی ہوئی زبان دیکھی اظہارِ ہمدردی کے طور پر بولا سالہ بڑا حرامی تھا ایک نمبر حرام کا تخم تھا میری زبان جلانے پر اممہ کو بھی بہت غصہ آیا تھا اس سالے سے تو کچھ کہا نہیں لیکن دوسرے ہی دن مجھے یتیم خانے میں داخل کرا دیا نوشہ نے ایک بار پھر اسے اہمکوں کی طرح گول گول آنکھیں نکال کر دیکھا حیرت زدہ ہو کر پوچھا ابے تو یتیم خانے میں بھی رہ چکا ہے یہ سالی بھیک مانگنے کی عادت وہیں سے تو پڑی ہے وہاں سالہ ایک ملنہ تھا یہ لمبی داڑھی تھی پانچوں وقت نماز بڑھتا تھا پر ایک نمبری تھا سب اس سے ڈرتے تھے چھوٹا محتمم تو ذرا اچھا تھا مگر بڑا بہت پاجی تھا روزانہ شام کو معاینہ کرنے آتا اس وقت اس کے ہاتھ میں بید ہوتا جو لڑکا پیسے کم لاتا بس اس کی شامت آ جاتی یار ایسی مار مارتا تھا کہ اب بھی یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں راجہ نے یتیم خانے کے بڑے محتمم کو ایک ہی سانس میں بہت سی گالیاں دے کر اپنے دل کا وبارہ ہلکہ کیا ایک روز مجھے صرف گیارہ آنے ملے بس اسی بات پر اس کے آگ لگ گئی سالے نے مار مار کر دنبا بنا دیا اسی رات میں یتیم خانے سے بھاگ نکلا نوشہ نے پوچھا وہاں سے تم ماں کے پاس گئے ہوگے نہیں یار وہ پھر یتیم خانے بھیجوا دیتی وہ سالہ دڑھیل میری کھال اتار دیتا ادھیڑ دیتا الفاظ مانی جل کر غصے میں آ کر تخم بیٹا بیج ایک نمبری مراد دھوکے باز محتمم مینجر انتظام کرنے والا پا جی کمینہ بدماش رونگٹے کھڑے ہونا خوف کے باعث کانپنا یا ڈرنا دل کا غبار غصہ دڑھیل لمبی داڑھی والا ماں تم کو یاد تو کرتی ہوگی نوشہ نے دوی زبان سے کہا پتہ نہیں پر میں تو اب اس کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا نوشہ نے سوال کیا کیوں راجہ خاموش بیٹھا رہا نوشہ اسرار کرنے لگا یار آخر بات کیا ہے اس نے قدر توقف کے بعد دریافت کیا وہ رہتی تو یہی ہے نا نہیں بے وہ تو ابھی تک لاہور ہی میں ہے میں بھاگ کر یہاں آ گیا کبھی اس سے ملنے بھی نہیں گئے نوشہ نے قرید کر پوچھا راجہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تکھے لہجے میں گویا ہوا اب اس کے پاس جا کر کیا کروں گا سالی ہیرہ منڈی میں رنڈی کا پیشہ کرتی ہے کبھی مل گئی تو خدا کی قسم قتل کر دوں گا بشیرے کو بھی نہیں چھوڑوں گا اسی سالے نے تو اسے اس دھندے سے لگایا ہے وہ نتھنے پھلا کر ہانپنے لگا نوشہ نے مارے ڈر کے کوئی بات نہیں کی دم بخود بیٹھا رہا ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد راجہ نے کہا یہ بات میں نے تجھے بتا تو دی لیکن تُو نے اگر کسی سے کچھ کہا سنا تو سمجھ لینا اچھا نہ ہوگا نوشہ نے جلدی جلدی قسمیں کھا کر اسے یقین دلایا راجہ کے چہرے پر چھائی ہوئی جھنجلاہت رفتہ رفتہ میٹتی جا رہی تھی اور دکھ کا احساس سائے کی طرح پھیلتا جا رہا تھا کھولی کے پچھ وارے کھنڈر میں ایک کتہ خوفناک آواز سے رو رہا تھا بہت دیر بعد راجہ کی آواز اُبھری یار میرا تو جی چاہتا ہے اس سالے شہر ہی کو چھوڑ دیں بول کیا کہتا ہے مگر جائیں گے کہاں اب ایک کراچی چلیں گے بڑے زوروں کا شہر ہے کام تو وہاں پھٹ سانی سے مل جاتا ہے راجہ نے مسکر آ کر بتایا نوشہ فوراں رضا مند ہو گیا میں بھی تیرے ساتھ ہی چلوں گا یار واقعی اب یہاں رہنے کو ذرا دل نہیں چاہتا الفاظ مانی دھندہ مراد مکروح کام پچھ وارے پچھلی طرف پھٹ سانی فوراں راجہ خوشی سے اچھل کر بولا تو پھر ملا اسی بات پر پلاو والا ہاتھ دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ دبوچ لیا اس وقت وہ کسی انجانی مسررت سے سرشار تھے ان کے لیے اس احساس میں بڑی دل کشی تھی کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دیں گے جس میں ہر طرف دکھ ہی دکھ تھے ان دکھوں سے چھڑکارہ حاصل کرنے کا اب انہوں نے راستہ دیکھ لیا تھا وہ ابھی اس لذت سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ شامی پہنچ گیا اسے دیکھتے ہی راجہ نے زور کا نعرہ لگایا آہ یار بس تیری ہی کسر تھی لیکن شامی اس پر جور خیر مقدم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا وہ اداس اور مرجھایا ہوا نظر آ رہا تھا نوشہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر پوچھا ابے چپ چپ کیوں ہے وہ خاموش رہا راجہ نے ڈپٹ کر دریافت کیا ابے مو سے تو بول آخر بات کیا ہے اس نے آہستہ آہستہ بتایا سالے ڈاکٹر موٹو نے ابا سے میری شکایت کر دی بس اسی بات پر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اب تک کمر میں درد ہو رہا ہے وہ اپنی کمر سہلانے لگا راجہ نے کہا تو نے ابا سے کہا نہیں کہ اصلی بات کیا تھی یار انہوں نے میری سنی ہی کب بس ایک دم دھنکنا شروع کر دیا ڈاکٹر موٹو کے ساتھ سالہ اس کا لڑکا بھی تھا خوب خوش ہو رہا تھا یار کتنی زلت کی بات ہے اس کی آواز بھرا گئی نوشہ نے فوراں اسے بتایا ابے ہم دونوں تو کراچی جا رہے ہیں یہاں اب رہنا بلکل بیکار ہے جسے دیکھو گالیاں دے رہا ہے مار رہا ہے شامی نے حیرت زدہ نظروں سے پہلے نوشہ کو دیکھا پھر راجہ سے پوچھا کیوں بے راجہ یہ نوشہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں جی اپنا تو اب یہی پروگرام ہے میرا تو جی چاہتا ہے کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل تین و تھاٹ سے وہاں رہیں گے نہ کسی سالے کا ڈر نہ کسی کی دھونس شامی پہلے تو کچھ جھجگا پھر آمادہ ہو گیا اب سوال یہ تھا کہ سفر کے لیے رقم کہاں سے مہیا کی جائے یہ مسئلہ شامی نے حل کر دیا اس کے پاس اخباروں کی بکری کے تیس روپے موجود تھے وہاں سے اٹھ کر وہ گھر گیا اور چپکے سے سارے روپے نکال لیا الفاظ معنی کسر کمی ڈپٹ کر ڈانٹ کر دھنکنا بہت زیادہ مارنا دھونس دھمکی رات کے دس بجے کا عمل تھا پونے گیارہ بجے ایک پیسنجر ٹرین کراچی جاتی تھی انہوں نے سوچا کل تک انتظار کیوں کیا جائے سیدھے سٹیشن پہنچے ٹکٹ خریدے اور ٹرین میں سوار ہو کر کراچی روانہ ہو گئے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی راجہ نوشہ اور شامی ریل گاڑی کے تیسرے درجے کے ایک ڈبے میں سفر کر رہے تھے وہ فرس پر ٹانگیں پھیلائے بے خبر سو رہے تھے قریب ہی نوشہ اور شامی بیٹھے اونگ رہے تھے بجلی کی زرد روشنی میں مسافر سامان کے بندلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے کچھ سو رہے تھے کچھ اونگ رہے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو جاگنے کی کوشش کر رہے تھے نوشہ نے اچانک راجہ کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی مگر وہ بڑی گہری نیند میں تھا کروٹ بدل کر مو دوسری طرف پھیر لیا نوشہ نے جل کر اس دفعہ زور سے جھنجھوڑا راجہ نے آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا بگڑ کر بولا یار سونے دے کیوں خامخواہ پریشان کر رہا ہے نوشہ نے آہستہ سے کہا ابے اٹھتو راجہ لمحہ بھر تو آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا رہا پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا پوچھا کیا بات ہے نوشہ نے زبان سے تو کچھ نہ کہا البتہ ایک آنکھ دبا کر شامی کی طرف اشارہ کیا جو دیوار کی طرف موں کی آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہا تھا راجہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا گھبرائی ہوئی نظروں سے شامی کو گھورنے لگا ذرا دیر وہ اسی عالم میں بیٹھا رہا پھر کھسک کر شامی کے قریب گیا محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ تھپ تھپایا ابے رو رہا ہے شامی نے کوئی جواب نہ دیا برابر سسکیاں بھرتا رہا راجہ نے اس کے کان کے پاس موں لے جا کر سرگوشی کی ابے بات کیا ہے کئی بار دریافت کرنے پر شامی بھرائی ہوئی آواز میں بولا گھر یاد آ رہا ہے راجہ کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی اس نے شامی کو گندی سی گالی دی جب یہی بات تھی تو سالے ہمارے ساتھ آیا ہی کیوں تھا نوشہ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اور بھی زیادہ سسکیاں بھرنے لگا اب اس کی آواز کمپارٹمنٹ کی خاموشی میں صاف سنائی پڑ رہی تھی جو مسافر جاگ رہے تھے وہ مڑ مڑ کر تینوں کی جانب دیکھنے لگے راجہ نے پریشان ہو کر نوشہ سے کہا یار یہ سالہ تو سب کو پگڑوائے گا اس کے لہجے میں تشویش تھی نوشہ بھی سہمہ ہوا تھا دبی زبان سے گویا ہوا سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں دونوں نے چمکار کر خاموش کرانے کی کوشش کی تو شامی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا راجہ غصے سے تلملا اٹھا اس کا جی چاہا کہ شامی کی گردن دبوج کر خوب مارے مگر مسافروں کے ڈر سے کچھ نہ کر سکا آخر دونوں نے تیع کیا کہ اگلے سٹیشن پر شامی کو سمجھا بجھا کر منانے کی کوشش کی جائے اب سفر جاری رکھنا ان کے لئے مسئبت بن گیا تھا جیسے ہی ٹرین ایک سٹیشن پر رکی دونوں شامی کے ہمراہ کمپارٹمنٹ سے باہر آ گئے یہ چھوٹا سا کسباتی سٹیشن تھا ہر طرف ویرانی چھائی تھی ٹرین ذرا دیر رکھ کر روانہ ہو گئی سٹیشن کے سناٹے میں چند لمحوں کے لئے ہلچل پیدا ہوئی پھر ہر طرف ہو کا عالم تاری ہو گیا سٹیشن کی مختصر امارت میں دھندلا سا لیمپ روشن تھا جو ہر سمت پھیلے ہوئے اندھیرے میں روشنی کا دھبا معلوم ہو رہا تھا تینوں سٹیشن سے باہر جانے کی بجائے پلیٹ فارم ہی کے ایک گوشے میں ٹھہر گئے شامی ابھی تک سسکیاں بھار رہا تھا راجہ جلا ہوا تو تھا ہی اس نے جھنجلا کر کئی گالیاں دی مارنے کے لئے بھی جھپٹا مگر نوشہ نے سمجھا بھجا کر مار پیٹ سے باز رکھا شامی نے خوف زدہ ہو کر رونا بند کر دیا تینوں نے تیہ کیا کہ صبح تڑکے جو ٹرین آئے گی اس سے سفر کیا جائے گا الفاظ مانی تن بدن میں آگ لگنا سخت غصہ آنا ہو کا عالم ویرانی مکمل خاموشی صبح تڑکے صبح صویرے شامی نے گھر واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اب وہ کسی حد تک مطمئن نظر آ رہے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے تینوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے رات ڈھلنے لگی تھی ہوا میں خنکی آ گئی تھی سنناٹا گہرا ہو گیا تھا نیند کا غلبہ ہوا تو تینوں اونگھنے لگے اور وہیں پتریلے فرش پر سو گئے ہر طرف دھوپ پھیلی تھی سورج چڑھ کر درختوں کی بلندی پر پہنچ گیا تھا راجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ایک خارش زدہ کتہ برابر بیٹھا اپنی گردن زور زور سے کھجا رہا تھا راجہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور کتہ دم دبا کر بھاگ گیا راجہ کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ نوشہ تو وہیں پڑا سو رہا تھا مگر شامی کا کہیں پتہ نہ تھا اس نے فوراں نوشہ کو جگایا دونوں دیر تک شامی کا انتظار کرتے رہے کہ شاید کہیں ادھر ادھر چلا گیا ہو تو آ جائے مگر شامی رات کے پچھلے پہر آنے والی ٹرین سے واپس جا چکا تھا اس نے کسی کو کانو کان خبر ہونے نہ دی چپکے سے کھسک گیا راجہ اور نوشہ اس قدر گہری نیند سوئے تھے کہ کراچی جانے والی گاڑی جب صبح تڑ کے آئی تو ان کی آنکھ نہ کھلی دوسری گاڑی سے پہر کو آتی تھی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ساری رقم شامی ہی کے پاس تھی جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا دونوں کی جیبیں بالکل خالی تھی خیریت یہ ہوئی کہ ٹکٹ راجہ کے پاس رہ گئے دن بھر وہ پلیٹ فارم پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے چار بجے کے قریب ٹرین آئی تو وہ اس میں بیٹھ کر کراچی روانہ ہو گئے جب وہ کراچی پہنچے تو پہر رات ہو چکی تھی اجنبی شہر نہ کسی سے جان نہ پہچان رات کا وقت دونوں جاتے بھی کہاں سفر کے تھکے ہارے اور دن بھر کی بھوک سے نڈھال وہ مسافر خانے کے ایک کونے میں جا کر پڑ گئے رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی سناٹہ بڑھتا گیا مسافر خانے میں اکہ دکہ مسافر رہ گئے تھے وہ ٹانگیں بسار کر سو گئے تھے یا اونگ رہے تھے الفاظ مانی کانوں کان خبر نہ ہونا اس طرح کوئی بات ہونا کہ دوسرے کو ذرہ بھی خبر نہ ہو مگر رات گئے مسافر خانے میں ایک شخص داخل ہوا وہ چال ڈھال اور وضا کتہ سے عباش اور کائیاں نظر آتا تھا اس نے چاروں طرف تجسس انگیز نظروں سے دیکھا مسافر خانے کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا اچانک اس کی نظر ان دونوں پر پڑی لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹکا اور تیکھی نظروں سے دیکھتا ہوا ان کے قریب چلا گیا ذرا دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا پھر اتمنان سے ان کے پاس بیٹھ گیا اس نے بیٹھتے ہی پوچھا گھر سے بھاگ کر آئے ہو نوشہ تو دم بخود ہو کر ڈر گیا البتہ راجہ نے کسی قدر نڈر ہو کر جواب دیا نہیں جی ہم تو اپنے مامو کے پاس آئے ہیں کہاں رہتا ہے تمہارا مامو اس غیر متوقع استفسار سے راجہ گھبرا گیا اسے شہر کے کسی علاقے کا نام ہی معلوم نہیں تھا پہلی بار آیا تھا کلا کر بولا وہ وہاں رہتے ہیں ادھر اس نے ایک طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا وہ شخص ایک آنکھ دبا کر بدماشی سے مسکرائیا چھوٹ بولو گے تو استاد سیدھے حوالات میں ہو گئے اب تو راجہ کے بھی اوثان خطا ہو گئے سہمی ہوئی نظروں سے اجنبی کی جانب دیکھنے لگا وہ بے تکلفی سے ہنسنے لگا اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا دونوں کی طرف بڑھا کر بولا لو پہلے سگریٹ پیو نوشہ تو خاموش بیٹھا رہا مگر راجہ نے ہچ کچاتے ہوئے ایک سگریٹ نکال ہی لی اس نے ماچس جلا کر راجہ کی سگریٹ سلگائی کندہ تھپک کر بولا ڈرو مت مجھ سے تم کو کچھ فائدہ ہی پہنچے گا ویسے یہ کراچی سالہ بہت خراب شہر ہے یہاں ایک سے ایک بڑا دس نمبریہ پڑا ہے دونوں خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے لمحہ بھر رکھ کر اس نے کہا الفاظ مانی اوباش بدماش کائیاں نہایت چالاک استفسار سوال اوسان خطا ہونا حواس درست نہ رہنا دس نمبریہ فرادیا بدماش لمحہ بھر رکھ کر اس نے کہا کسی ایسے ویسے کے چکر میں پڑ گئے تو سمجھ لو گئے کام سے انہوں نے خوف زیادہ نظروں سے اسے دیکھا وہ بڑے اتمنان سے ان کے سامنے بیٹھا تھا اس نے جیب سے دوبارہ سگریٹ کا پیکٹ نکالا اس دفعہ اس نے اپنی سگریٹ سلگائی لمبا کش لگایا اور پوچھا نوکری کرو گے دونوں نے ایک ساتھ چونک کر اسے دیکھا جلدی جلدی گردن ہلا کر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا وہ ذرا دیر خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا پھر تیکھے لہجے میں بولا دھندے سے تو میں تم دونوں کو لگوا دوں گا مگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا ان کی سمجھ میں اس شخص کی بات کا مطلب نہ آیا وہ اہمکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے مگر اس نے ان کی طرف توجہ نہ دی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اچھا تو پھر آؤ میرے ساتھ دونوں اس کے ہمراہ ہو گئے سٹیشن سے نکل کر باہر سڑک پر آئے اور مختلف راستوں کے چکر کاٹتے ہوئے کوئی پون گھنٹے بعد ایک مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئے یہ علاقہ سٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا آبادی خاصی گھنی تھی مگر گندی اور بے ترتیب تھی جس میں تنگ اور پر پیچ گلیاں تھی بیشتر مکانات کچھے اور نیم پختا تھے مگر وہ مکان پختا تھا الگ دھلگ تھا اور ایک گلی کے نکڑ میں تھا اس کی دیواریں بلند تھیں اور دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح اجلی نظر آ رہی تھی چاروں طرف گہرا سناٹا تھا گلی کے اندر اندھیرہ بھی تھا راجہ اور نوشہ خاموش کھڑے رہے اس شخص نے آگے بڑھ کر دروازے پر آہستہ سے دستک دی دروازہ تو نہیں کھولا البتہ کسی نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر پوچھا کون میں ہوں جی وہ شخص بولا اچھا اچھا اندھیرے میں کسی کی آواز اُبھری لیکن اس کا چہرہ نظر نہ آ سکا ذرا دیر بعد دروازہ کھل گیا رہمان دونوں کے ہمراہ اندر داخل ہو گیا اندھیرے دالان سے گزر کر وہ کمرے میں پہنچے جہاں لیمپ کی دھندلی روشنی میں گھٹے ہوئے جسم اور میانا قد کا ایک آدمی آنکھیں بند کیے سر کی مالش کر رہا تھا وہ گھٹنوں تک اونچی لنگی باندھے ہوئے تھا الفاظ مانی پور پیچ پیچیدہ بل کھاتی ہوئیں گھٹا ہوا جسم مضبوط جسم میانا قد درمیانا قد نہ لمبا نہ چھوٹا بدن پر صرف بنیان تھی رہمان نے کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا بے تکلفی سے بولا میں نے کہا شاہ جی بہت زوروں کی چمپی ہو رہی ہے شاہ جی نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے جواب دیا کہاں رہا اتنے دنوں تک رہمان نے مسکین سی صورت بنا کر کہا بیمار پڑ گیا تھا جی اوے خانہ خراب بے ایمان ہر بار تو یہی کہتا ہے اس دفعہ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا مگر جیسے ہی راجہ اور نوشہ پر نظر پڑی تو وہ چونکا فوراں پوچھا دونوں تیرے ساتھ آئے ہیں اس نے قدر توقف کیا سٹیشن سے لایا ہے رہمان نے آنکھ مار کر جلدی سے کہا ہاں جی بیچارے گھر سے روٹ کر چلے آئے مسافر خانے میں پڑے تھے یہاں ان کا کوئی جان پہچان کا بھی نہیں میں اپنے ساتھ لے آیا رکھ لو پڑے رہیں گے شاہ جی نے اس کی باتیں سن کر لمبی ہوں کی دونوں کو گہری نظروں سے دیکھا ویسے تو ٹھیک تھاک لگتے ہیں رہمان نے اس کی بات کاٹ کر فوراں کہا مسئبت کے مارے ہوئے ہیں جی دھندے سے لگ جائیں گے تم کو زندگی بھر دعا دیں گے وہ گردن ہلا کر بولا اچھا اچھا پھر ان سے مخاتم ہوا کب آئے جی تم دونوں یہاں راجہ نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا آج ہی آئے تھے شاہ جی نے گردن گھما کر رہمان کو دیکھا تو پھر ان کو رکھ لیا جائے ان کو لایا تو اسی لیے ہوں شاہ جی بے تکلفی سے مسکرائے اچھا جی میں نے تیری بات مان لی ویسے بھی کب تیرا کہا ٹالا ہے اس نے دونوں کی جانب نظر بھر کر دیکھا تم نے روٹی شوٹی بھی کھائی دونوں سر جھکائے خاموش کھڑے رہے شاہ جی نے چمپی کرنے والے مالشیے سے کہا اوے دلے جا ہوتل سے ان کے لیے روٹی لے کر آ عبداللہ عرف دلہ جانے لگا تو اس نے ٹوکا دیکھ وہ کونے والا کمرہ خالی کرا دینا دونوں اس میں رہیں گے آج تو ان کو کہیں اور سلا دے وہ نوشہ اور راجہ کی طرف متوجہ ہوا جاؤ جی تم اس کے ساتھ ڈٹ کر روٹی کھاؤ اور آرام کرو دونوں خاموشی سے دلہ کے پیچھے پیچھے کمرے سے چلے گئے شاہ جی نے رحمان سے دریافت کیا ہاں جی اب معاملے کی بات کرو کیا لوگے شاہ جی آج تو سیدھے ہاتھ سے سو سو کے بیس قرارے قرارے دلوا دو خدا قسم بڑے کام کے چھوک رہے ہیں شاہ جی نے اسے جھڑت دیا ٹھیک ٹھیک بات کر ہزار سے ایک پیسہ زیادہ نہیں ملے گا ارے شاہ جی کیا ظلم کر رہے ہو اتنے میں سودا نہ ہوگا واپس بلوالو ابھی تو انہوں نے تمہارا نمک بھی نہیں چکھا شاہ جی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا دلالی کرتے کرتے دادا گیری تُو نے کب سے شروع کر دی خال میں رہ خال میں زیادہ پیتر بازی نہ دکھا مارا جائے گا رحمان رونی صورت بنا کر بولا جب ہی تو میں تمہارے لئے مال نہیں لاتا چل چل ٹسوے نہ بہا سو اور لے لے رحمان نے تھوڑی ہیل و حجت کرنے کے بعد شاہ جی کو پندہ سو پر رازی کر لیا سو روپے اسی وقت مل گئے بکیہ چودہ سو کے لئے شاہ جی نے وعدہ کیا کہ تیسرے دن ادا کر دیے جائیں گے رحمان سو روپے لے کر چلا گیا شاہ جی خاموش بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد دلالی واپس آ گیا شاہ جی نے پوچھا دونوں کو روٹی کھلا دی وہ مستعدی سے بولا ہاں جی دونوں کو بلا کر یہاں لیا دلالی فوراں جا کر دونوں کو اپنے ہمراہ لے آیا شاہ جی نے انہیں دیکھ کر کسی قدر شفقت سے کہا روٹی پیٹ بھر کر کھائی اس تمام عرصے میں نوشہ پہلی مرتبے بولا خوب پیٹ بھر کر کھائی ہے الفاظ مانی دلالی سودہ کروانے کا پیشہ دادا گیری بدماشی خال میں رہنا اوقات میں رہنا حیثیت میں رہنا پیتر بازی ہوشیاری چال کسوے بہانا جھوٹ موٹ رونا دکھاوے کے آنسو بہانا ہیلو حجت بحث و تقرار ارے تو بھی بولنے لگا نوشہ شرما گیا شاہ جی بڑے اچھے موڑ میں تھا اس نے مسکرا کر پوچھا چائے پیوگے دونوں نے آمادگی کا اظہار کیا تو اس نے گردن موڑ کر دلال کو مخاطب کیا دلے دو سنگل چائے منگوا راجہ کو سگریٹ کی طلب ستا رہی تھی دبی زبان سے بولا شاہ جی ایک سگریٹ بھی منگوا دو شاہ جی بڑے بے ڈھنگے پان سے ہنسا اوہ تیرا خانہ خراب سگریٹ بھی پیتا ہے اس نے دلال کی جانب دیکھا ان کے لیے پاسنگ شو کو ایک پاکٹ بھی لا دیں دونوں کے چہرے پر تازگی آ گئی شاہ جی اسی وقت بادشاہ بنا ہوا تھا اس نے بے نیازی سے پوچھا اور کچھ راجہ اور نوشہ نے انکار میں گردن ہلا دی شاہ جی نے دونوں کا جائزہ لیا ان کے لباس گندے اور گوسیدہ تھے راجہ ننگے پیر تھا نوشہ جوتے پہنے ہوئے تھا مگر ان کی حالت بھی خستہ تھی ایک جوتے کے اگلے حصے سے انگوٹھا جھانک رہا تھا کیوں جی تم دونوں کے پاس کپڑے لتے بھی ہیں دونوں ایک ساتھ بولے نہیں شاہ جی نے دلال کے لیے ایک اور حکم صادر کیا کل تونے بزار جانا ہے ان کے لیے دو شلواروں اور کرتوں کا کپڑا لیانا ماسٹر سے کہنا فٹا فٹ سی دیں موچی گلی سے دو پشوری چپلیاں اور ٹوپیاں بھی دلے نباب بنا دیں ان کو نباب وہ ان کو نباب کے لیے ابھی اور نہ جانے کیا کچھ کرتا اسی اثناء میں نہ باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئے شاہ جی نے چوکرنا ہو کر دروازے کی جانب دیکھا باہر دالان میں بھاری قدموں کی آواز اُبھری پھر ملی جلی سرگوشیوں کی بھن بھناہت سنائی دی شاہ جی لنگی ٹانگ کے اوپر چڑھا کر ایک ہاتھ سے ران کھو جانے لگا تم جا کر اب سو جاؤ دلے ان کو سونے کی جگہ بتا دے شاہ جی نے دونوں کو رخصت کر دیا وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عبداللہ عرف دلہ کے ہمراہ کمرے سے باہر چلے گئے الفاظ مانی آمادگی رضا مندی بے ڈھنگاپن برا طریقہ خستہ خراب فصل چہارم نوشہ کے اچانک غائب ہو جانے سے گھر میں کھلبلی مچ گئے رات کو وہ واپس نہیں پہنچا تو صویرے ہی صویرے ماں نے پوچھا ارے یہ نوشہ ابھی تک نہیں آیا کوئی اس کی بات کا کیا جواب دیتا وہ جھنجلا کر نوشہ کو کوسنے پیٹنے لگی وہ دیر تک بڑھ بڑھاتی رہی پارا چڑ گیا ہر طرف دھور دھوپ پھیل گئی انہوں کتابیں سنبھال کر سکول چلا گیا گلی میں پھیری لگانے والوں کی آوازیں اُبھرنے لگیں محلے کے بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا لیکن نوشہ کا کہیں پتا نہ چلا ماں نے جھنجلانا اور بڑھ بڑھانا بند کر دیا تھا اب اسے تشویش لاحق ہوئی بار بار دروازے کی جانب نظر اٹھ جاتی آج تک نوشہ اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہا تھا اسے رہ رہ کر رات کی باتیں یاد آ رہی تھیں ہر بار سوچتی کہیں سچ مچ وہ ناراض ہو کر کسی طرف چلا تو نہیں گیا اپنے اس خدشے کا اظہار اس نے سلطانہ سے بھی کیا جو دالان میں بیٹھی بیڑی کے پتے تراش رہی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں ساری آئی گئی اس کے سر نہ جائے جب وہ ان خدشات کے بارے میں سوچتی تو دل ہی دل میں نوشہ کو کوسنے دیتی حرامی نے خام خواہ پریشانی میں ڈال دیا نہ جانے کہاں واہی تباہی گھوم رہا ہوگا اسی ادھیڑ بند میں دوپہر ہو گئی گھر کے کام کاج میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا گلی میں کسی کی آواز اُبھرتی وہ چونک پڑتی دروازے پر آہٹ ہوئی اور اس کے کان کھڑے ہوئے سلطانہ بھی ابھی پریشان ہو گئی تھی دونوں ماں بیٹی بیٹھ کر قیاس آرائیاں کرنے لگیں کہ نوشہ کہاں ہو سکتا ہے خدشہ خوف خطرہ تراشنا کاٹنا واہی تباہی آوارہ ادھیڑ بن سوچ بچار غور و فکر قیاس آرائیاں کرنا اندازے لگانا جس قدر وہ سوچتی اسی قدر دل میں نئے نئے وسوسے پیدا ہوتے انو اسکول سے واپس آیا تو ماں نے اسے فورا نوشہ کی تلاش میں بھیجا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی گھنٹا بھر بعد انو آیا تو وہ اکیلا تھا اسے تنہا دیکھ کر ماں کے دل پر گھونسا سا لگا انو کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تم تمہا رہا تھا بالوں پر گرد اور آنکھوں میں تھکن تھی وہ صبح کا بھوکا پیاسا تھا ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا مگر خود کچھ بھی نہ کھایا نڈھال ہو کر کمرے میں جا کر لیٹ گئی شام ہونے سے کچھ پیشتر سلمان آیا ماں نے نوشہ کی گمشدگی کی اسے بھی اطلاع دی وہ اسی وقت انو کو اپنے ہمراہ لے کر نوشہ کی تلاش میں نکل گیا جہاں جہاں اس کے ٹھکانے تھے ہر جگہ ڈھونڈا محلے کے ہر لڑکے سے دریافت کیا کسی نے کوئی سراغ نہ دیا شامی سے بھی انہوں نے پوچھا مگر وہ ڈر کے مارے صاف جھوٹ بول گیا میں نے تو اسے ہفتے بھر سے نہیں دیکھا دیر تک وہ جگہ جگہ نوشہ کو تلاش کرتے رہے شام کا اندھیرہ ہر طرف پھیل گیا روشنیاں جھل ملانے لگیں مگر نوشہ کی کوئی خبر نہ ملی سلمان جب انو کے ساتھ نوشہ کے بغیر واپس پہنچا تو گھر میں کوہرام مچ گیا ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کمرے میں سلطانہ کی سسکیاں رک رک کر اُبر رہی تھی سلمان سر جھکائے دالان میں خاموش بیٹھا تھا لیمپ کی یرکان زدہ زرد روشنی میں سب کے چہرے پر چھائیوں کی طرح دھندلے نظر آتے تھے سلمان کچھ دیر ٹھہر کر چلا گیا اس روز گھر میں کسی نے کچھ نہیں کھایا انو تو دیوار سے ٹیک لگا کر اونگتے اونگتے سو گیا مگر سلطانہ اور اس کی ماں کو نیند نہ آئی رات کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا گلی کی چہل پہل ختم ہوتی جا رہی تھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھی گھر پر موت کسی ویرانی چھائی تھی پھر اس سکوت میں ماں کی آواز اُبری بیٹی اللہ سے دعا کرو الفاظ مانی وسوسے وہم در خوف تمازت گرمی کوہرام مچنا رونا پیٹنا پڑنا ماتم ہونا اس نے آنسو پہنچے اور اٹھ کر اسی وقت غوصل کیا دھولے ہوئے اجلے کپڑے پہنے اور مسلح بچھا کر نماز پڑھنے لگی سلطانہ بھی وضو کر کے اس کے پاس آگئی نماز سے فارغ ہو کر ماں دیر تک سجدے میں پڑی رو رو کر دعائیں مانگتی رہی جب رات آدھی ہو گئی اور ہر طرف ہو کا عالم تاری ہو گیا تو ماں سلطانہ کے ہمراہ باہر سہن میں آگئی آسمان کے نیچے برہنہ سر ہو کر دونوں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے کبھی کبھی ماں بے قرار ہو کر انچی آواز میں کہتی اللہ میں بہت مصیبت جدہ ہوں میرے بچے کو مجھ سے ملا دے میں رانڈ بیوہ ہوں میرا کوئی سہارا نہیں میرا کوئی نہیں ہائے میرا کوئی بھی تو نہیں وہ بلک بلک کر رونے لگتی سلطانہ کی آواز بھی بھرا جاتی اس کی سسکیاں اُبھرنے لگتی آسمان پر تارے آنسووں کے کتروں کی طرح جھل ملا رہے تھے رات ڈھلتی گئی ستاروں کی رنگت کافوری پڑ گئی ہوا سرد ہو گئی عوص سے درو دیوار بھیگ گئے دونوں برہن سر سہن میں ٹہل ٹہل کر دعائیں مانگتی رہیں گڑ گڑاتی رہیں عشق بہاتی رہیں ساری رات پریشانی اور بے قراری میں گزری پھر کئی راتیں اسی عالم میں گزری ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا وہ ہر وقت چپ بیٹھی رہتی کبھی کبھی تھنڈی سانس بھر کے بے خیالی میں کہنے لگتی یا اللہ میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوگا ہائے یہ کیا ہو گیا اکثر ایسا بھی ہوتا کہ وہ بیٹھے بیٹھے خود کو کوسنے لگی نوشہ کے چلے جانی کا اسے بے حد صدمہ تھا اس نے نوشہ کو بڑے نازوں نام سے پالا تھا ضرورت سے زیادہ اس کا لاد کیا تھا اس کی معقول وجہ بھی تھی سلطانہ کے بعد دو لڑکے پیدا ہوئے مگر سال ڈیڑھ سال زندہ رہ کر فوت ہو گئے نوشہ بچپن میں دائم المریض تھا اس کے علاج مالجے کے لیے اس نے نجانے کیا کیا جتن کیے تھے انہی دنوں ایک اور مصیبت نازل ہوئی بیڑی کے کارخانے میں ہڑتال ہو گئی آمدنی کا سلسلہ اچانک منقطع ہو گیا یہ بہت بڑی مار تھی ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ اف بھی نہ کر سکی صرف ایک ہی بات بار بار ذہن میں سوال بن کر اُبھرتا تھا اب کیا ہوگا ہوتا کیا چند ہی روز میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی نیاز ان دنوں اپنے کسی کام سے کوئٹا گیا ہوا تھا البتہ سلمان اکثر آتا رہتا الفاظ مانی برہنا سر ننگے سر کافوری کافور کی طرح سفید نازوں نام سے پالنا لارڈ اور پیار سے پالنا دائم المریض ہمیشہ بیمار رہنے وانا جتن کوشش مگر وہ بھی پریشان پریشان سا نظر آتا لباس میں بے نیازی بال الچے ہوئے آنکھوں میں دبے دبے قرب کے سائے عام طور پر وہ خاموش رہتا گھڑی دو گھڑی بات کرتا وہ بھی انو کے بارے میں اس کا ارادہ تھا کہ انو کو کسی اچھے سکول میں داخل کرا دیا جائے اسے عالی تعلیم دلائی جائے انو اگر موجود ہوتا تو بلا کر پڑھائی کے متعلق پوچھتا کتابیں منگواتا اور دیر تک بیٹھا اسے پڑھاتا رہتا اس عرصے میں کبھی کبھار سلطانہ کی جھلک نظر آ جاتی یہ لمحہ بڑا حسین ہوتا ایسا محسوس ہوتا جیسے خوشبوں میں بسا ہوا جھونکہ پاس سے گزر جائے شام کا وقت تھا ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے ہوا سرسراتی ہوئی چل رہی تھی گھر پر ویرانی چھائی تھی لیمپ کی دھندلی روشنی میں سب خاموش بیٹھے تھے گھر میں صبح سے کچھ نہیں پکا تھا نکاحت کے باعث سب کی طبیعتیں نڈھال تھی ماں بت بنی کھوئی کھوئی نظروں سے آنگن کی دیوار کو تک رہی تھی جس پر برابر والے مکان میں لگے ہوئے شیشم کے درخت کا محیب سایا ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہرا رہا تھا ابھی ابھی وہ انو کو مار کر بیٹھی تھی جو بھوک سے بے قرار ہو کر رونے لگا تھا اور سمجھانے بجھانے پر بھی روتا رہا اب وہ کمرے میں پڑا ہوا سسکیاں بھر رہا تھا مارنے کو تو وہ مار بیٹھی مگر اب خود کو ملامت کر رہی تھی اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی سلمان آیا تھا ماں نے اندر بلالیا اسے دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گئی سلمان کی کمیس پر جگہ جگہ خون کے سرخ سرخ دھبے تھے ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے اس نے گھبرا کر پوچھا ارے یہ کیا ہو گیا وہ بے نیازی سے بولا تانگے سے آ رہا تھا سڑک گیلی تھی گھوڑے کا پیر فیسل گیا تانگہ اُلٹنے سے چوٹ آ گئی مگر یہ چوٹ تانگہ اُلٹنے کی نہیں تھی اس کی لال لال آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ کسی سے لڑ کر آیا ہے لیکن نوشہ کی ماں کو اس کی بات پر یقین آ گیا ماں نے جلدی سے سلطانہ کو باورچی خانے میں بھیجا پانی گرم کروایا اور اس کے بازو کرب دکھ گھڑی دو گھڑی کچھ دیر کے لیے نکاحت کمزوری محیب ڈرا دینے والا پانی گرم کروایا اور اس کے بازو اور کندے پر جو زخم تھے ان کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگی بارش یکا یک تیز ہو گئی پانی کے موٹے موٹے کترے شور کرتے ہوئے گرنے لگے رات اور گہری ہو گئی موصلہ دھار بارش برابر ہو رہی تھی ہوا کے جھکڑ سیٹیاں بجاتے ہوئے چل رہے تھے ایسی توفانی رات میں سلمان کے پاس جانے کا کوئی امکان نہ تھا وہ گھر جانے کے لیے اسرار بھی کرتا رہا مگر نوشہ کی ماں نے ایک نہ سنی دالان میں چاربائی بچھا کر بستر لگا دیا کچھ دیر بستر پر لیٹا وہ باتیں کرتا رہا مگر زخموں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی وہ زیادہ دیر باتیں نہ کر سکا کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا ماں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی بارش کے کترے شیشم کے پتوں پر گرتے رہے ہوا کی تیز سرسراہت رک رک کر اُبھرتی رہی گیارہ بجے کے بعد بجے کے قریب بارش کا زور ٹوٹا میہ بند ہو گیا تھا لیکن ہوا تیز چل رہی تھی بادل رہ رہ کر گرج دے اچانک رات کے سناٹے میں دروازے پر نیاز کی آواز اُبھری نوشہ کی مات زبزب میں پڑ گئی اس وقت نیاز کو گھر میں بلایا جائے یا ٹال دیا جائے سلمان کو دیکھ کر نا جانے کیا سوچے مزاج کا ویسے بھی وہ شکی تھا خدا معلوم کیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے وہ خاموش لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ نیاز نے اندر آواز سے انو کو پکارا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ واپس جانا نہیں چاہتا وہ اسے ناراض بھی کرنا نہ چاہتی تھی بادل ناخاستہ خود اٹھ کر دروازہ کھولا نیاز گھر کے اندر آ گیا سلمان کو دالان میں دیکھ کر بولا یہ کون لیٹا ہے سلمان نے نیاز کی آواز پہچان لی تھی وہ گھبرا گیا کہ اگر نیاز نے اسے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا اس گھر میں اس کا جو بھرم قائم تھا فوراں خاک میں مل جائے گا نیاز اس کے سارے حالات سے نوشہ کی ماں کو آگاہ کر دے گا وہ کسی قیمت پر یہ نہ چاہتا تھا کہ یہ باتیں نوشہ کی ماں کو معلوم ہوں وہ سہما ہوا دم سادھے چپ لیٹا رہا اور آنے والے حادثے کا انتظار کرتا رہا نیاز کے اچانک اس افسار پر نوشہ کی ماں لمحہ بھر کے لئے گھبرائی لیکن اس نے خود کو سنبھال کر فوراں بات بنائی بھائی اچھن کا منجھلہ لڑکا ہے خیریت یہ ہوئی کہ اس نے سلمان نام نہیں بتایا لیکن نیاز کسی بھائی اچھن کو نہیں جانتا تھا لہزہ بھر کے لئے اس نے غور کرنے کی کوشش کی پھر بولا کون بھائی اچھن الفاظ بانی تذبذب شش و پنچ سوچ بچار بادل ناخاستہ دل نا چاہنے کے باوجود بھرم عزت خاک میں مل جانا ختم ہو جانا منجھلہ درمیانہ وہ اس سوال کے لئے تیار تھی اے وہی خالہ نجو کے بڑے بیٹے اور کون اس نے قدر توقف کے بعد کہا تم نے ان کو کہاں دیکھا ہوگا یہی تو میں ابھی سوچ رہا ہوں وہ لوگ جب پاکستان جب سے پاکستان آئے ہیں ملتان ہی میں ہیں کبھی یہاں آتے تو تم سے بھی ملاقات ہو جاتی یہ لڑکا کل آیا تھا شام تک اچھا بلا تھا اس وقت نیاز نے حیرت سے کہا بارش میں تو نہیں بھیگ گیا